یہ اپنے دور کی بہت مشہور بال کلکار تھی مگر پھر ڈاکٹر بننے کا جنون ان پر کچھ اس قدر سوار ہوا کہ انہوں نے باوبی اور اپہار جیسی دو بڑی فلموں میں مکھے ہیروین کا رول تک ٹھکرا دیا پرانے لوگ انہیں بیبی فریدہ کے نام سے جانتے ہوں گے آج کے زمانے میں یہ فریدہ دادی کے نام سے مشہور ہیں ٹی وی شوز میں دادی نانی کے کردار جو نبھاتی ہیں آمیر خان کے فلم ٹری ایڈیٹ میں فرہان قریشی کی ماں کے کردار میں یہی نظر آئی تھی کسی بھی نام سے صحیح لیکن سینیما کے شوقین انہیں پہچانتے ضرور ہوں گے آٹھ جون انیس سو باون کو فریدہ کا جن ممبئی میں ہوا تھا یوں تو ان کے ماتا پتا بھی ممبئی میں ہی جن میں تھے لیکن ان کے پریوار کے لوگ برسو پہلے یوپی سے ممبئی جا کر بس گئے تھے فریدہ جی کی ماں کا پریوار یوپی کے لکھناؤ سے اور ان کے پتا کا پریوار پریاغ راست سے ممبئی آیا تھا چھے بھائی بہنوں میں فریدہ جی تیسرے نمبر پر تھی فلمی دنیا سے ان کا دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں تھا نہ ہی ان کے پریوار میں کسی نے سوچا تھا کہ یہ فلموں میں کام کریں گی پر کہتے ہیں نا کہ انسان اس دنیا میں اپنی قسمت پہلے سے ہی لکھا کر لاتا ہے تو فریدہ جی کی قسمت انہیں فلمی دنیا میں کھی چھلا ہی اس پارک کے پاس ہی اس دور کے مشہور ابھی نیتہ پریم عدیب رہا کرتے تھے پریم عدیب نے ایک دن فریدہ کو دیکھا انہیں لگا کہ یہ بچی بہت اچھی چائلڈ ایکٹر ہو سکتی ہے انہوں نے کسی طرح فریدہ جی کے گھر کا پتہ نکالا اور ان کی ماں سے بات کی پریم عدیب جی نے فریدہ جی کی ماں کو بتایا کہ فلمالے سٹوڈیو کو بال کلاکاروں کی ضرورت ہے انہوں نے فریدہ جی کی ماں کو صلاح دی کہ آپ فریدہ کو لے کر فلمالے جائیے پریم عدیب کے کہنے پر فریدہ کی ماں انہیں فلمالے پہنچ گئی لے کر ماں ان کی ملاقات فلمالے کے مالک ششدر مکھرجی سے ہوئی اور پہلی ہی ملاقات میں ششدر مکھرجی ننی فریدہ سے اتنے پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اگلے دن ہی انہیں شوٹنگ پر آنے کے لیے کہہ دیا یہ وہ دور تھا جب ششدر مکھرجی نے فلمالے سٹوڈیو کی شروعات ہی کی تھی جو پہلی فلم فلمالے کے بینر تلے ششدر مکھرجی بنا رہے تھے اس کا نام تھا چیریٹی ماسٹر اور اس میں دلیب کمار اور شانتہ آپٹے ہیرو ہیروین تھے فریدہ کو شانتہ آپٹے کی بیٹی کا کردہ نبھانا تھا کنی وجہوں سے چیریٹی ماسٹر نام کی وہ فلم پوری نہیں ہو سکی اسی دوران کسی نے فریدہ جی کو گرودت صاحب سے ملوایا گرودت صاحب اپنے فلم کاغذ کے فول کے گیت کے لیے کچھ بچوں کی تلاش کر رہے تھے اسی گیت میں فریدہ جی کو پہلی بار کیمرہ فیس کرنے کا موقع ملا حالانکہ گرودت جب پہلی بار فریدہ سے ملے تو انہوں نے فریدہ کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ بچی گریب نہیں دیکھتی مگر بعد میں انہوں نے فریدہ جی کو موقع دینے کی حامی بھر دی کاغذ کے فول کے جس گیت میں فریدہ جی نظر آئی تھی اس کے بول تھے ایک دو تیر اور پانچ اس میں تھے جھگڑے سو کاغذ کے فول کے اس گیت میں فریدہ کے ساتھ اس دور کی ایک اور بہت وکھیات بال کلاکار بیبی ناج نے بھی کام کیا تھا بیبی ناج سے اس گیت کی شوٹنگ کے دوران فریدہ کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ناج کے پتا سے بھی ان کی بڑھیاں جان پہچان ہو گئی ناج کے پتا نے ہی فریدہ کو مہان ویمل روی سے ملوایا بیمل دا نے بیبی فریدہ کو اپنے فلم سجاتہ میں ایک اہم کردار کے لئے سائن کر لیا سجاتہ اور کاغذ کے فول دونوں ہی فلمیں سال 1959 میں ریلیز ہوئی پر چونکہ سجاتہ پہلے ریلیز ہو گئی تو وہی فریدہ جی کی پہلی فلم مانی جاتی ہے سجاتہ سفل رہی سجاتہ کی سفلتا کا فائدہ بیبی فریدہ کو بھی ملا انہیں دھیر ساری فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا محبوب خان کی سن آف انڈیا راج کپور کی سنگم ایلوی پرساد کی بیٹی بیٹا راشری پروڈکشن کی دوستی اور بھی کئی فلموں میں فریدہ بال کلاکار کے طور پر دکھی اور بیبی فریدہ کے نام سے فلم انڈسٹری میں مشہور ہو گئی بھارت چین یود پر بنی بال فلم ڈلی کی کہانی بھارت چین یود پر بنی بال فلم ڈلی کی کہانی میں بیبی فریدہ کے کام کو خوب سرہانہ ملی تتکالین راشتپتی ڈاکٹر راج اندر پرساد کے ہاتھوں بیبی فریدہ کو راشتپتی پورسکار تے بھی سممانت کیا گیا فلم بیٹے بیٹی کے لیے سوویس سرکار نے بھی بیبی فریدہ کو وارڈ دیا اور فلم جب جب فول کھلے کے لیے آندھر پردیش سرکار نے بھی بیبی فریدہ کو سممانت کیا جیسا کی زیادہ تر بال کلاکار کے جیون میں ہوتا ہے کہ جب کوئی بال کلاکار بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اسے فلموں میں کام ملنا کم ہو جاتا ہے ایسا ہی کچھ فریدہ جی کے ساتھ بھی ہوا نائنٹی سکسٹی نائن میں آئی بڑی دیدی بال کلاکار کے طور پر فریدہ جی کی آخری فلم ثابت ہوئی چونکہ اس وقت انہیں فلمیں ملنا بند ہو گئی تھی تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو فلموں سے دور کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر ری کے پیشے میں جائیں گی فریدہ نے اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگا دیا یہ وہی دور تھا جب راج کپور نے بابی فلم میں فریدہ کو مکھے ہیروین کا رول آفر کیا تھا راشری پروڈکشنز کی طرف سے اپہار فلم میں ہیروین کا رول نبھانے کا آفر بھی فریدہ جی کو ملا لیکن ڈاکٹر بننے کی دھن اس وقت ان پر کچھ اس قدر سوار تھی کہ انہوں نے وہ دونوں آفر ٹھکرا دیے حالانکہ تمام پریاسوں کے باوجود انہیں ڈاکٹر میں داخلہ نہیں مل سکا فریدہ جی ہی نہیں ان کے دو انے بھائی بہن بھی فلموں میں بال کلاکار کے طور پر کام کر چکے ہیں ان کی بہن بی بی گوڈی اور ماسٹر شاہد کو بڑیاں پہچان بھی ملی حالانکہ تمام پریاسوں کے باوجود انہیں ڈاکٹر میں داخلہ نہیں مل سکا سال 1971 میں فریدہ جی کی شادی ہو گئی شادی کے بعد انہوں نے خود کو پوری طرح سے پاریوارک زندگی میں ویست کر لیا پر چونکہ دلیب کمار اور ان کی پتنی سائرہ بانو سے ان کے تعلقات کافی اچھے تھے تو جب سائرہ بانو جی نے اس دنیا کے ستاروں اور ذرا دیکھو تو ان کا کمال نام کے ٹیوی شوز بنائے تو انہوں نے فریدہ جی کو اپنے ساتھ ان شوز میں جوڑ لیا اور اس طرح پہلی دفعہ فریدہ جی نے کیمرے کے پیچھے بھی کام کیا فریدہ جی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں جب ان دونوں کی شادی انہوں نے کرا دی تو انہوں نے پھر سے ابھینے کرنے کا فیصلہ کیا اور سال دوہزار تین میں ٹیوی شوز سنجیونی سے فریدہ جی نے ایکٹنگ کی اپنے دوسری پاری کا آغاز کر دیا ان کے دوسری پاری کی شروعات اتنی شاندار رہی کی پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ ٹیوی کی سب سے ویست ابھی نیتریوں میں سے ایک بن گئی فریدہ جی نے کسی اپنا کہے کرائم پیٹرول ساتھیا کبھی تو نظر ملاؤ یہی تو ہے وہ تنطر اکشادھاری ناغین اور بالی عمر کو سلام سہید کئی دوسرے مشہور ٹیوی شوز میں کام کیا اور آج بھی لگتار کر رہی ہیں چند ویب سیریز میں بھی فریدہ جی نظر آ چکی ہیں جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ فلموں میں بھی لگتار کام کر رہی ہیں دوہزار بائیس میں آئے برہ ماستر پارٹ ون میں بھی فریدہ جی نے کام کیا تھا کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلموں نے فریدہ جی کو بہت کچھ دیا اور فریدہ جی کی قسمت بھی بہت اچھی رہی بلیک ان بائٹ فلموں کے دور سے اپنا فلمی سفر شروع کرنے والی فریدہ جی آج کے آدھونک تقنیقیوں والے یوگ میں بھی سینیما سے جڑی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے